موسیقی 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 ایکسپلوزیو ڈیوائسز کو آئی ای ڈیز کو نشکریہ کرنے میں ڈیفیوز کرنے میں افغان فورسز کو کامیابی ملی اور یہ بھی افغان فورسز کو ایکچولی کم بیک کرنے کی پاسیبیلٹی ان کی وہاں سے بنی جب امریکہ نے اپنے بم ورشک ویمان وہاں بھیجے اور تالیبان کی جن جگہوں پر پکڑ مضبوط ہو گئی تھی اور جہاں بڑی تعداد میں وہ موجود تھے وہاں انہوں نے بم ورشا کی آنے والے دنوں میں اس طرح کا سپورٹ سٹرائک افغانستان کے فیور میں امریکہ کی طرف سے ہو سکتا ہے یہ تالیبان بھی جانتے ہیں اور ایسے میں افغان فورسز کا مورال ایک بار پھر سے اب ہوا ہے اور وہ تالیبان کو پیچھے کئی جگہوں پر ڈھکیلنا انہوں نے شروع کر دیا ہے انہوں نے راجیوں کے نام بھی دیا ہیں ان پروونسز کے جہاں سے ان کو بڑی کامیابی ملی ہے انہوں نے بتایا کہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لگمان، ننگرہار، نورستان، کنار، غزنی، پنکتیا، کندھار، حیرات، بلخ، جووزان، ہیلمند، کندوز اور کپیسا پرانتوں میں یہ جو وہاں کے پروونسز ہیں وہاں پہ انہوں نے ایک سپیشل آپریشن چلایا اور اس کا ریزلٹ رہا کہ قریب دو سو باسٹھ تالیبانی آتنکفادی مارے گئے ایک سو چھہتر زخمی ہوئے اور اکیس آئی ڈیز کو انہوں نے ڈسپوز آف کیا ہے تو اگر واقعی یہ ایک کمبیک ہے اور یہ کمبیک ایک ون آف انسیڈنٹ نہیں دیکھنے کو ملے گی اگر یہ ایک مومنٹم ہے جس کو افغان فورسز کیری کرتے ہیں اور وقت وقت پر امریکہ کی طرف سے ان کو مدد بھی ملتی رہتی ہے تو تالیبان جو بیچ میں اچانک بہت خوش تھے ان کے لیے یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے لیکن سوال یہ ہے دو دشکوں تک تالیبان کے خلاف چلے آپریشن کے بعد امریکی فورسز کی وہاں موجودگی کے باوجود اگر تالیبان نہ صرف بچے رہے بلکہ اتنے ایکوپڈ بھی رہے کہ امریکہ کی فورسز کے ویڈراؤ کرتے ہی دو مہینے کے بھیتر بھیتر انہوں نے سٹرائک بیک کیا تو ایسے میں تالیبان کا علاج ونس این فر آل کرنا چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو افغانستان اپنے آپ کو کبھی خطرے سے اور تالیبان کے اندیشے سے دور نہیں مان سکتا باتیں وشیش میں آج کے لیے اتنا ہی